اللہ حب العالمین و صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد زل حجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے ابتدائی دن بہت ہی عظیم دن ہے نیک عمال جو ان دس دنوں میں کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے ان دس دنوں میں روزے رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن آخری دن جو کہ عید کا دن بنتا ہے اس دن روضہ رکھنے سے اتناب کرنا چاہیے کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم رویت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحاء کے دن روضہ رکھنے سے منع کیا ہے ان کے علاوہ جو نو دن ہیں ان نو دنوں میں روضہ رکھنے کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے کیونکہ نیک عمل اور روضہ یقیناً نیک عمل ہے نیک عمل ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اور امام نسائی اور امام احمد اور امام بودعود رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ زیل حجہ کے نو دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے اور خصوصی طور پہ روضہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے نو دل حجہ کو کیونکہ نو دل حجہ کا روضہ رکھنے کی آپ نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور اسے عرفات کا روضہ بھی کہا جاتا ہے چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفات کے روزے کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے مٹا ڈالیں گے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن کے روضے کی کتنی اہمیت ہے لیکن وہ لوگ جو حج میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس دن کا روضہ نہ رکھیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے حج کے دوران یوم عرفات کا روضہ نہیں رکھا تھا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نو دل حجہ کا روضہ کیا اس دن رکھا جائے گا جس دن مکہ میں نو تاریخ ہوگی اور حاجی مدان عرفات میں ہوں گے یا جس ملک کے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے نو تاریخ کا روضہ رکھیں گے تو گزارش یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ملک کے نو تاریخ کے حساب سے روضہ رکھیں گے جیسا کہ ہم لوگ رمضان کا روضہ اپنے ملک میں چاند دیکھ کر رکھتے ہیں ایسے ہی نو دل حجہ کا روضہ اپنے ملک میں چاند کے حساب سے رکھیں گے جب آپ ہمارے ملک میں پاکستان میں مثال کے طور پہ انڈیا میں مثال کے طور پہ نو دل حجہ ہوگی تب نو دل حجہ کا روضہ رکھا جائے گا اور اس معاملے میں حاجیوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب تو موبیل کا زمانہ ہے ٹی وی کا زمانہ ہے نیٹ کا زمانہ ہے اس طریقے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آج حاجی حضرات مدانِ عرفات میں وقوف کریں گے اور آج مکہ میں نو دل حجہ ہے لیکن آپ دو سو سال پیچھے چلے جائیں تب یہ معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ یومِ عرفات مکہ میں کب ہوا ہے نو دل حجہ مکہ میں کب تھی تو اس وقت بھی لوگ اپنے اپنے ملک کے حساب سے روضے رکھا کرتے تھے تو اس لیے نو دل حجہ کا روضہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے حساب سے رکھیں گے انڈیا کے لوگ انڈیا کے حساب سے رکھیں گے اور اس معاملے میں مکہ کے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ زہر کی نماز اثر کی نماز ہم اپنے اپنے ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں اور جیسا کہ ہم سہری اپنے اپنے ملک کے حساب سے کھاتے ہیں اور روضہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو غروب افطاب کا اعتبار اپنے ملک کا ہوتا ہے مکہ کا نہیں ہوتا ایسے ہی نو دل حجہ کے روضے میں بھی اعتبار اپنے اپنے ملک کا ہوگا واللہ تعالی عالم